اسلام علیکم ناظرین میں ہوں انجینئر ملک انس اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویلتھ اکیڈمی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے رحکومت پاکستان کی جانب سے جتنی سبسیڈی سکیمز ہیں ان کے متعلق روزانہ کی بنیاد پر وڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے اگر آپ معلومات سے اپڈریٹ رہنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اس سے قبل میں آپ کو معلومات فراہم کر چکا ہوں کہ روشن اپنی کار سکیم کے تحت اوورسیز پاکستانیوں کو کتنی مہانہ قسط ادا کرنا پڑے گی تین سال اور پانچ سال کے لیے ایڈوانس رقم کتنا دینی ہوگی مکمل حساب کتاب روشن اپنی گاڑی سکیم کے متعلق بتا چکا ہوں لنک نیچے ڈسکپشن میں موجود ہیں اس کے علاوہ روشن ڈیجٹل اکاؤن کے تحت جب آپ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کی معلومات کے لیے یوٹیوب میں سرچ کرتے ہیں تو آپ کو پانچ و اچھڑے نمبر پر میری ایک ویڈیو مل جائے گی جس کو چوراسی ہزار سے زائد لوگ دیکھ چکے ہیں کہ دس لاکھ روپیہ انویسٹ کرنے پر آپ کو کتنا منافع ملے گا تین چھے بارہ اور تین سال اور پانچ سال کے لیے میں نے مکمل تفصیل سے کیلکولیشن کر کے آپ کو بتا دیا ہے آج کی ویڈیو میں بات کروں کہ حکومت پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ اگر پاکستان میں پیسے بینکنگ چینل سے بھیجیں گے تو ان کو اضافی پوائنٹس دیے جائیں گے ان کو اضافی رقم دی جائے گی یہ ریڈیو پاکستان کی ویب سائٹ ہے دو جولائی کو یہ نوٹیفکیشن جاری کیا یہ پریس ریلیز جاری کی گئی ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے انسینٹیوائز کریں گے اضافی سہولیات فرام کریں گے اوورسیز پاکستانیز کو زیادہ پاکستان نے یہ اجلاس کیا جس کے اندر اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو ڈسکس کیا گیا اس کی یہ ویڈیو پچیس سیکنگی موجود ہے لینک نیجر دسکپشن میں دے دوں گا یہاں سے جا کے آپ کے دیکھ سکتے ہیں زیادہ پاکستان نے تمام متعلقہ داروں کو منسٹریز کو ہدایت کی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اوورسیز پاکستانی کو انسینٹیوائز کریں ان کو سہولیات فرام کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ریمیٹنسیز پاکستان میں آ سکیں زیادہ پاکستان نے جمعہ کے دن ایک ہائی لیول کی میٹنگ چیئر کی جس میں مشترکہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ فارنٹل ریمیٹنسیز کو کس طرح انکریز کیا جائے گا اس میٹنگ کے اندر زیادہ پاکستان کو یہ بتایا گیا کہ نیشنل ریمیٹنس لائلٹی پروگرام نیشنل ریمیٹنس لائلٹی پروگرام لانچ کیا جانے لگا ہے جس کے تحت ایک موبائل ایب لانچ کی جائے گی اور مزید فینینچل جو بینیفٹس ہیں وہ اوورسیز پاکستانیز کو دیے جائیں گے اس ایب کے ذریعے سے جو لوگ روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ کے تحت ریجسٹر نہیں ہیں یعنی اگر آپ نے ابھی تک روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ اوپن نہیں کروایا اور روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ کے تحت ریمیٹنس نہیں بیج رہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اس نیشنل ریمیٹنس لائلٹی پروگرام ایب کے ذریعے سے پیسے جب پاکستان میں بھیجیں گے کسی بینکنگ چینل سے تو ہارڈ ٹرانزیکشن کے اوپر آپ کو کچھ پینیفٹ ملے گا اس کے ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ روشن اپنی سکیم بھی بہت جلد اور سیز پاکستانیز کے لئے لانچ ہونے والی ہے انشاءلہ جیسے ہی لانچ ہوگی میں آپ کو اس کے بارے بھی انفارم کروں گا چینل کو سبسکرائب کر لیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ نیشنل ریمیٹنس لائلٹی پروگرام ہے کیا نیشنل ریمیٹنس لائلٹی پروگرام حکومت پاکستان کا ایک انسینٹیو ہے نون ریزیڈنٹ پاکستانیز کو کہ وہ اپنے پاکستان میں پیسے بھیجیں بینکنگ چینلز کے تھو دوسرا سوال ہے کہ میں کیوں این آر ایل پی کو جائن کروں آپ اس لئے جائن کریں گے کہ جو بھی پیسے آپ پاکستان میں بھیجیں گے اس کے بدلے میں آپ کو کوائنٹس ملیں گے چوتھا سوال ہے کہ این آر ایل پی کے میں کون ریجسٹر ہو سکتے ہیں تمام نون ریزیڈنٹ پاکستانی جو اس وقت باہر ہیں وہ ریجسٹر ہو سکتے ہیں اگر وہ ریمیٹنس باہر بھیجیں گے تو ریمیٹر کے نام پر ریمیٹنس میں ریجسٹر ہوں گے اس کے لئے آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے ایک ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے مطلوبہ معلومہ درج کرنی ہے اور اس کے بعد اپلیکیشن پروسس ہو جائے گی آپ اپنے شناختی کارڈ کے ساتھ تین مزید لوگوں کو لنک کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ریجسٹرین کوڈ دیا جائے گا اور ایپ کا لنک دیا جائے گا جو آپ اپنے خاندان میں لوگوں کو دیں گے جو آپ کے پیسے وصول کریں گے پوائنٹس آپ کو دیے جائیں گے موبائل ایپ کے ذریعے خود بخود کلکولیٹ کر کے جو بھی آپ پیسے بینکنگ چینل سے پاکستان میں بھیجیں گے اس کے بدلے ہر ٹرانزیکشن کے ون پرسنٹ آپ کو پوائنٹس ملیں گے یعنی جو بھی آپ پیسے بھیجیں گے اس کا ون پرسنٹ آپ کو پوائنٹس کی صورت میں دیا جائے گا اور ہر پوائنٹ کی کوئی نہ کوئی پاکستانی کرنسی میں ویلیو ہوگی ان پوائنٹس کے ذریعے آپ پاکستان کے اندر جو مختلف ایجنسی کی سکیمز ہیں وہ حاصل کر سکیں گے مثلا آپ بیجلی گیس پانی کا بلدہ کر سکیں گے ایزی لوڈ کر سکیں گے اس طرح کی دیگر سولیات سے فائدہ اٹھا سکیں گے تین دن کا ٹائم لگے گا جس کے اندر آپ کو نرل پی کے تحت جو پوائنٹس حاصل کی ہیں وہ ٹرانسفر کر دیے جائیں گے تین دن میں زیادہ بتا رہا ہوں اس سے پہلے ہی ٹرانسفر ہو جائے کریں گے انشاءاللہ یہ پوائنٹس آپ اپنے بینی فیشریز کو بھی ٹرانسفر کر سکیں گے یعنی جو آپ کے بچے فیملی جو پاکستان میں ہیں ان کو بھی آپ یہ پوائنٹس ٹرانسفر کر سکیں گے اس کو استعمال کریں گے تو یہ نیشنل ریمیٹنس لائلٹی پروگرام وان لنک اور سٹیٹ بینک پاکستان سے منسٹری آف فینانس نے جاری کیا جائے گا انشاءاللہ آن قریب اس کو لانچ کیا جائے گا یہ ایک ایپ ہوگی ان لوگوں کے لیے جو آلریڈی روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ کے تحت ریجسٹر نہیں ہے لیکن وہ پاکستان میں ریمیٹنس بھیجنا چاہتے ہیں تو ہوگا بیسیکلی یہ کہ آپ اس ایپ کے ذریعے جب پیسے بھیجیں گے تو ہر ریمیٹنس کی جو اماؤنٹ ہے اس کے اگنسٹ وان پرسنٹ کی حساب آپ کو بونس بھی ملے گا یہ ڈیجٹل کرنسی ہوگی ڈیجٹل کوئنز ہوں گے ڈیجٹل پوائنٹس ہوں گے جن کی بنیاد پر آپ کوئی بھی ٹرانزیکشن کر سکیں گے سمجھیں آپ ہزار پر بھیجیں گے تو اس کے بدلے آپ کو وان پرسنٹ اماؤنٹ بونس کی صورت میں دی جائے گی انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو روشن اپنا گھر سکیم کے مطلق بھی اپ ڈیٹ کروں گا اس چینل کو سبسکرائب کرلیں پاکستان ویلس اکیڈویز انجینئر ملک انسز کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان پاہند آباد